موسیقی آپ کے کھانے پر منصر ہوتا ہے ہمارے مذہب میں تو یہ حرام ہے لیکن آج کل مغرب اور پورن میں پورن فلمیں بہت عام ہو گئی ہیں مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کی جیسا کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور آج کل تو تقریباً ہر کوئی چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اپنے موبائل میں لازمی دیکھتا ہے اور مغرب کی یہ عادت ہمارے ہاں بہت عام ہو رہی ہے ان موویز کو دیکھ کر ہمارے ہاں شادی شدے جوڑے یا پھر لڑکا یا لڑکی آپ اس میں ملتے ہیں تو پورن موویز دیکھ کر ان جیسا سیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں تھوڑی دیر کا مزہ ہے دوستو لیکن یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے لیکن اب اس کاٹرینڈ ایشیای ممالک میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ مغرب ہے جن کی پورن موویز دیکھ کر لوگ ایسا کر رہی ہیں ہمارے مذہب میں ایسا کرنا ایک تو حرام ہے ہمارا مذہب اس چیز سے منع کرتا ہے لیکن ایسا کرنے سے موہ میں لینے سے کوئی خطرناک اور گندی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ بہت زیادہ بگتنا پڑھ سکتا ہے چند منٹ کی لذت کی وجہ سے اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لڑکیاں موہ میں لینا پسند کرتی ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتی ہیں لڑکیاں زیادہ تر اسی وقت کرتی ہیں جب انہیں کوئی لڑکا پسند آتا ہے اگر لڑکیاں اپنی مرضی سے موہ میں لے گی تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرے گی اور آپ کو بہت زیادہ لطف دے گی ویسے تو دوستو آج کل بزار سے کنڈم بھی ملتے ہیں جو کہ مختلف ٹیسٹس کے ہوتے ہیں اور لڑکیاں ان کو خرید بھی لیتی ہیں تاکہ ان کا دل خراب نہ ہو اور ان کے پارٹنر کی جو مرضی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے وہ اپنے پارٹنر کو مزہ بھی دے سکیں گی ایسے کنڈم کو فلیورڈ کنڈم کہتے ہیں یہ کنڈمز مختلف فلیورڈ کے ہوتے ہیں اور کافی سستے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی اور ایشیای ممالک میں بھی اب بڑی آسانی سے دستیاب ہیں ان کو استعمال کر کے اب خود کو تسکین دی جا سکتی ہے دوستو اگر لڑکی اپنی مرضی سے آپ کا موں میں لے گی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کرے گی اور آپ کو بہت زیادہ مزہ دے گی لطف دے گی لیکن اگر کسی کے موں میں آپ زبر دستی ڈالو گے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گی اور آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی پر منصر ہے لیکن عام طور پر بہت کم پاکستانی لڑکیاں موں میں لیتی ہیں اگر وہ آپ کا موں میں نہ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی ہیں کچھ کو یہ کام پسند نہیں ہوتا ہے دوستو سمجھداری تو اسی میں ہے کہ موں میں نہیں لینا چاہیے ایک اچھی لڑکی موں میں نہیں لے گی کیونکہ یہ موں میں کینسر کا سبب بھی ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا مقصد آپ تک انفرمیشن پہنچانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر اور لائک کر دیں مجھے اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ